بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے ایک اور کمپوننٹ کے بارے میں یعنی بلڈ ویسلز کے بارے میں جو ہے وہ ڈسکس کرتے ہیں اس ٹوٹوریل میں ہم بلڈ ویسلز ان کی جو ہے ان کا فنکشن کیا ہے یہ کس طریقے سے ڈیفرنٹ پارٹس تک جو ہے وہ پہنچاتے ہیں ہم بلڈ کو ٹیشوز کے پاس کیسے پہنچتے ہیں ٹیشوز میں یہ بلڈ جو ہے یہ کیسے پہنچتا ہے ان ویسلز کے ذریعے تقریبا ہمارے باڈی میں یہ سیونٹی فائف تاوزنڈ مائلز تک جو ہے یہ پہلے ہوئے ہیں اگر ہم اپنے بلڈ ویسلز کو دیکھ لیں تو ہمارے باڈی میں یہ تقریبا سیونٹی فائف تاوزنڈ مائلز تک جو ہے یہ پہلے ہوئے ہیں شروع میں جیسے کہ ہمارے پاس روڈ کا ایک سسٹم ہوتا ہے بڑے روڈز ہوتے ہیں اور پھر ان سے سائٹس پر ہاؤسز کو یا سوسائٹس کو سرویسز روڈز نکلتی ہیں لنکس روڈ نکلتے ہیں اسی طرح سے ہارٹ سے جو ہارٹ تھا ہارٹ جو ہے وہ مین سورس ہے بلڈ کا یعنی وہ پمپ کرتا ہے بلڈ کو اور یہ بلڈ جو ہے یہ ٹریول کرتی ہے ان ہی بلڈ ویسلز میں یعنی ان نالوں میں اور یہ جو راستے بنے ہوئے ہوتے ہیں یہ جو نالے بنے ہوتے ہیں ہمارے باڈی میں یہ تقریبا سیونٹی فائف تاوزنڈ مائلز جو ہے ایک ایڈلٹ ہیومن بینگ میں یہ ایگزیسٹ کرتے ہیں یہ کہیں پر جو ہے وہ آپس میں گچ مچ نہیں ہوتے یہاں پر جو ہے جو اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جس میں اکسیجن ملا ہوتا ہے جو لنگ سے آ رہا ہوتا ہے اور جس میں ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے جو ٹیشوز میں سے آ رہے ہوتے ہیں یہ آپس میں کہیں پر جو ہے یہ مکس نہیں ہوتے اور ہمیں اور تمام اینیملز کو اس پلانٹ ارتھ میں ہم دیکھتے ہیں اس کو اس سے بچاتے ہیں فریش نیوٹرینٹ اور اکسیجن جن ٹیشوز کو چھائیے ہوتا ہے وہ ان کو پروائیٹ کرتے ہیں میں اب آپ کو جہے یہ ہمارا جو ہے ٹاپک ہے بلڈ ویسلز آپ کو نظر آ رہا ہے اس میں جہے پرسٹ ہم نے یہ بات کی کہ یہ ہائی ویز کے طور پر کام کرتے ہیں یعنی یہ ہائی ویز ہیں کس طرح جیسے ہائی ویز موٹر ویز اور جو ڈیفرنٹ سرویس ویز ہوتے ہیں اس کے ذریعے کرتے ہیں ٹریول کرتے ہیں پورے باڈی میں جو ہے یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں یہ ہائی ویز جو ہیں یہ دو طرح کے ہوتے ہیں ایک جو ہے اس کو کلوسٹ سرکولیٹری سسٹم کہتے ہیں جو ہیومنز میں ہوتے ہیں کلوسٹ سرکولیٹری سسٹم کا مطلب یہ ہے کہ جو خون ہے وہ جو بلڈ ویسلز ہیں اس میں یعنی ان نالوں میں کمپلیٹلی کورڈ ہوتا ہے یہ اوپن نہیں ہوتا جیسے کہ کینالز ہوتے ہیں نہریں جس طرح سے ہوتی ہیں ویسے اس میں یہ نہیں ہوتا بلکہ ہمارے باڈی میں یہ محفوظ راستوں میں جسے ٹنلز ہوتے ہیں ان ٹنلز میں یہ راستے جو ہے یہ ٹوٹلی ایک ٹنلز کے طور پر جو ہے آپ اس کو کنسیڈر کر سکتے ہیں کہ ٹنلز ہوتے ہیں جیسے اس میں یہ ٹریول کرتے رہتے ہیں اوپن سرکولیٹری سسٹم جو ہے وہ ہوتا ہے جیسے کہ کینالز ہوتے ہیں جیسے اوپن سٹریمز ہوتے ہیں جیسے یہ نالے ہیں اسلامباد میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں یہ اوپن ہوتے ہیں یعنی اس پہ ائر جو ہے وہ اس میں ہو سکتا ہے کنٹیکٹ میں اس کے آ سکتے ہیں یہ ٹیشوز کے پاس جاتے ہیں دونوں اور ٹیشوز میں اوکسیجن اس میں سے نکل جاتا ہے اور ٹیشوز میں سے ہی پھر کاربن ڈائکسائیڈ اس کو مل جاتا ہے ہم اب اس کے ساتھ جو ہے یہ دو سسٹم اوپن سرکولیٹری سسٹم اور کلوز سرکولیٹری سسٹم کے بعد جو ہے ہم اب اس کو دیکھتے ہیں کہ اس کے ڈائگرام کو اگر ہم دیکھ لیں یہ ہارٹ ہے اوپن سرکولیٹری سسٹم میں یہاں سے جو ہے یہ خون آتا ہے یہ اوپن سپیسز ہیں جو اس کے باڈی میں ہوتے ہیں یہاں پر یہ اس کو مل جاتے ہیں ٹیشوز کے پاس آتے ہیں باڈی میں یہ انسیکٹس میں آپ کو ملتے ہیں یہ جو جتنے بھی انسیکس آپ کو نظر آتے ہیں ان میں اوپ بلڈ سرکولیٹری سسٹم ہوتا ہے اور یہ جو سسٹم ہے جو دوسرا ڈائیگرام ہے دوسرے میں آپ دیکھ لیں یہ ہارٹ ہے ہارٹ سے جو ہے جو بلڈ ویسلز خون لے کر جاتی ہیں ہارٹ پمپ کر کے جو خون جنالیوں میں پہنچاتا ہے تاکہ وہ باقی ٹریول کرے باقی پارٹس کو تو وہ اس راستے سے آتا ہیں ان آرٹریز کے ذریعے یعنی ہارٹ سے خون جو ہے ہارٹ سے بلڈ باڈی میں لے جانے کے لیے آرٹریز یوز ہوتے ہیں وہ ٹانلز وہ ویسلز وہ راستے جو ہارٹ سے خون کو باڈی میں پہنچاتے ہیں اس کو آرٹریز بولتے ہیں آرٹریز یہاں پر جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ ایک مین وی ہے اور اس سے یہ آگے جا کر یہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ کیپیلری بنے ہوئے یعنی آرٹریز آگے جا کے یہ جو مین روڈز ہیں یہ آگے جا کے سمالسٹ روڈ میں کنورٹ ہو جاتے ہیں سرویسز روڈ کی طرح اور وہ یہاں پر جو آپ کو نظر آ رہے ہیں کیپیلری یہ جو ٹیشوز ہوتے ہیں جیسے ہمارے یہ فنگر ٹپس میں ہوتے ہیں جیسے ہمارے انگلیوں میں ہیں جیسے ہمارے وہ ٹیشوز جو بہت پار اپارٹ ہوتے ہیں جیسے ہم آئیز کے جو ہے کونوں میں دیکھ لیں وہاں پر ہمیں باریک سے جو ہے لائنے سے نظر آتی ہیں جیسے وہ ریڈش کلر کی وہ جو ہے وہ کیپیلریز ہوتی ہیں کیپیلری جو ہے وہ تن ہوتی ہیں بہت زیادہ اور یہ جو مین آرٹری ہے اس سے بہت زیادہ چھوٹے ہوتے ہیں یہ اتنے چھوٹے ہوتے ہیں کہ اس میں خون کو گزرنے کے لیے آر بی سی جو ہے اس کو گزرنے کے لیے لائن میں سے گزرنا پڑتا ہے یعنی اگر اس ایریا میں ہم دیکھیں ہارٹ جب آتا ہے تو جیسے آہ سکول کا بل جو ہے بجتا ہے چھوٹی کے وقت اور سارے بچے جو ہے وہ کلاس روم سے آہ بغیر کسی ڈسپلن کے جو ہے وہ نکل جاتے ہیں کوئی لائن کوئی رو نہیں ہوتا آہ اور رش میں ہوتے ہیں کہ ہم جو ہے جلدی بسس کے پاس پہنچ جائیں اسی طرح سے جو ہے یہ اسی ایریا میں جو ہے بلڈ کا یہ رویہ ہوتا ہے کیونکہ یہ راستہ اس کے پاس بہت زیادہ ہوتا ہے بلڈ جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ جو ہے وہ لائن میں نہ بھی ہوں تو وہ آسانی سے جو ہے اس آرٹریز میں جو ہے گزر سکتے ہیں لیکن جب کیپلیریز میں یہ پہنچتے ہیں تو کیپلیریز کا جو ہے وہ اتنا زیادہ آہ وہ تین ہوتے ہیں جیسے میں آپ کو اس کا ایک ڈائیگرام سے جو ہے وہ شو کر لیتا ہوں آپ اس کو دیکھ لیں پر آہ کے کیپلیری کے اندر جو ہے یہ کس طریقے سے ٹریول کر دیئرز آپ اس ڈائیگرام میں دیکھ رہے ہیں کہ یہ آر بی سی ہے جو آر بی سیز یہاں پر آپ کو نظر آ رہے ہیں یہ آر بی سیز جو ہے یہاں پر گرڈ مٹ سے جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں لیکن یہاں پر چونکہ اس کا جو کیپلیری کا جو اوپننگ ہے وہ اتنا تین ہے یہ اتنے سمال ہوتے ہیں کہ یہاں پر جو ہے اس کو ایسے گرڈ مٹ جو ہے وہ اس میں نہیں جا سکتے جبکہ اس کو کیا کرنا پڑتا ہے اس کو ایک رو بنانی پڑتی ہے اور اس کو لائن اپ ہو کے جانا پڑتا ہے اور پھر یہ جو سیلز ہیں ٹیشوز میں اس میں سے جو ہے یہ پہنچ اس میں یہ پہنچ جاتے ہیں یہاں پر جو کاربن ڈائیک سائیڈ ہے وہ پھر اسی کے ساتھ جو ہے وینیول تو جیسے آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ہے یہ آہ اکسیجن ان آر بی سیز کے ساتھ بائینڈ ہے اکسیجن بائینڈ ڈڈ آر بی سیز جو ہے یعنی ریڈ بلڈ سیلز جو ہے وہ ان کیپلریز کے ذریعے ان سیلز میں آتے ہیں اور ان سیلز میں آنے کے بعد جو ہے جب یہاں پر یہ یوز ہو جاتے ہیں آپسیجن یوز ہو جاتا ہے سیلیلر ریسپریشن ہو جاتی ہے یعنی اینرجی باڈی کو مل جاتی ہے تو اس کی وجہ سے جو ہے کاربن ڈائکسائیڈ پیدا ہو جاتی ہے کاربن ڈائکسائیڈ یہ آر بی سی دوبارہ اپنے ساتھ اسی طرح سے بائنڈ کر لیتے ہیں جیسے یہاں اکسیجن بائنڈ کیا ہوا تھا کاربن ڈائکسائیڈ کو بائنڈ کر لیتے ہیں پھر یہاں سے جیسے یہاں پر یہ آرٹریز جوتے ہیں وہ سمال ہو کے کیپیلریز بن گئے تھے یہاں پر وہ ویسلز انہی کی طرح سمال ہوتے ہیں ان کو وینیولز بولتے ہیں ان کو کیا بولتے ہیں وینیولز وینیولز رہے وہ کیا کرتے ہیں وہ یہاں سے اس کو لے کر آتے ہیں یہ کاربن ڈائکسائیڈ والے بلڈ کو لے کر جاتے ہیں اور پھر یہ اسی طرح سے بڑا ویسل بن جاتا ہے اور یہ بڑے ویسل کو جو ہے پھر ہم وینز بولتی ہیں وینز جو ہے وین یہ وین ہو جاتا ہے یہاں پر جو ہے یہ وین کیا کرتا ہے اس میں اس کا ڈائی میٹر جو ہے بڑا ہوتا ہے یعنی اس میں بہت سارے سیل جو ہے وہ ساتھ جا سکتے ہیں تو یہ کاربن ڈائک سائیڈ والا بلڈ جو ہے وہ اسی طرح سے وینز میں آ جاتا ہے اور وینز جو ہے پھر اس کو لے کر جاتے ہیں کہاں پر اس کو جو ہے یہ پہنچا دیتے ہیں پھر ہارٹ میں اور ہارٹ جو ہے پھر اس کو دوبارہ پمپ کر دیتا ہے کہاں پر لنگز میں تو سٹوڈنٹس جیسے ابھی آپ نے یہ دیکھا کہ ہمارے پاس ہارٹ تھا ہارٹ جو ہے وہ بلڈ کو پمپ کر دیتا تھا جو نالیاں جو ویسلز ان بلڈ کو لے کر جاتے تھے وہ دو طریقوں سے لے کر جاتے تھے انسیکس میں جو ہے اوپن لی جو ہے وہ ان کے سپیسز میں ان کے بارڈی میں پہنچا دیتے تھے جبکہ ہیومنز میں ہم میں انیملز میں یہ کلوز سسٹم تھا یعنی وہ خون جو تھا وہ نالیوں میں بند ہوتا تھا یہ پہنچتا ہے اور اس کے پہنچنے کے لیے جو ہے جو راستے تھے ان کو ہائی ویز سے جو ہے آپ اس کی مماسلت کر سکتے ہیں ان کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ ہوتا ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر آپ دیکھیں کہ یہ جو بڑے روڈز ہیں یہ جو بڑے راستے ہیں جو بڑے ہائی ویز ہیں اس میں آپ دیکھیں کہ اس کا جو ہے یہ پورے کا پورا جیسے یہ ایک پائپ کی جیسا ہے آپ کو یہ نظر آ رہا ہے یہ پائپ کی جیسا ہے تو اس کے اگر آپ سکرس سیکشن دیکھ لیں تو یہ اس کا آوٹر موسٹ لیئر ہوتا ہے یہ اس کا آوٹر موسٹ لیئر ہے اس آوٹر موسٹ لیئر سے اس کو اگر آپ دیکھ لیں تو یہ جو سیلز ہیں اس کے سیلز آپس میں جڑے ہوئے ہوتے ہیں ایسے رنگ فارم میں اور انہوں نے جو ہے آپ اوپر والا یہ کور جو ہے وہ پریپیر کیا وہ ہوتا ہے جو ہماری سکن کے نیچے ہمیں نظر آتا ہے جو بلوئش کلر کے ہوتے ہیں پھر اس کے انسائٹ جو ہے یہ دوسرا جو یہ والا لائن ہے یہ موسٹ کے ہوتے ہیں یہ سموت موسٹ ہوتے ہیں یہ کنٹریکشن اور ریلیکسیشن کرتے ہیں یعنی جب یہ کنٹریکٹ ہوتے ہیں تو یہ لیومن جو ہے یہ سمال ہو جاتا ہے یعنی اس کا یہ جو سراخ ہے اس میں یہ جو ٹانل میں جو سپیس ہے جس میں سے خون نے گزرنا ہوتا ہے جیسے یہاں پر آپ دیکھ سکتے ہیں جیسے اس نے خون نے جو ہے یہ گزرنا ہے تو یہ خون جب یہاں سے گزرتا ہے تو اس لیومن کو اگر آپ یہاں پہ دیکھ لیں یہ یہ جگہ ہے تو یہاں اس مسل کا کام یہ ہے کہ اس کے ڈائیمیٹر کو چوٹا یا بڑا کر دینا تو اگر ظاہر ہے آپ کو اب پتائیے کہ جب آپ کسی چیز کا جو ہے وہ ڈائیمیٹر شورٹ کر دیتے ہیں پائپ کا ڈائیمیٹر شورٹ کر دیتے ہیں اپنے لان کو پانی دے رہے ہیں اور اس کے ٹپ پر جب آپ انگلی رکھ دیتے ہیں تو وہ کیا ہو جاتا ہے اس کا پریشر جو ہے وہ بیک سائیڈ سے زیادہ ہو جاتا ہے وہ زیادہ پریشر کے ساتھ جاتا ہے تو اسی طرح سے ہمارے یہ جو سموت مسلز ہیں یہاں پر یہ جو سموت مسلز ہیں یہ کیا کرتے ہیں یہ سموت مسلز اگر اس کو سمال کر دیتے ہیں تو اس کے سمال کر دینے سے مطلب یہ ہوگا کہ بلڈ پریشر تیز ہو جائے گی یعنی خون جو ہے وہ تیزی سے جائے گا اور بلڈ پریشر جو ہے وہ تیز پہنچنا جو ہے وہ دن کے بہت ضروری ہوتا ہے کیونکہ بلڈ تیزی سے جائے گا ٹیشوز کے پاس ہمیں بہت سارے کام کرنے ہوتے ہیں ہماری آنکھوں نے دیکھنا ہوتا ہے ہمارے کانوں نے سننا ہوتا ہے ہمارے زبان نے بولنا ہوتا ہے ہمیں ڈیفرنٹ کام کرنے ہوتے ہیں اسی وجہ سے یہ لیومن جو ہے یہ سمال ہو جاتا ہے اور اس کے لیے جو ہے وہ ہمارے یہ مسل جو ہے وہ یہ کام کرتے ہیں یہ اس کا انٹرنل ہے یہ مسل یہ مسکولر لیئر ہے اور یہ انر لیئر ہے ٹھیک ہے یہ بھی سیلز جو ہے اس طرح سے ارینج ہوئے ہوتے ہیں اور اسی ایریال میں سے جو ہے وہ خون جو یہ ایریال جو ٹانل بنا ہوا ہے اس میں خون جو ہے وہ ایسے پہنچتا ہے جیسے آپ اس ڈائیگرام میں آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے یہ پہنچتا ہے اچھا اب اس کے علاوہ جو ہے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس جو ہے وہ تین طرح کے یہ تین طرح کے یہ بلڈ ویسل جو ہے وہ ہم فرس دیکھتے ہیں ایک جو ہے وہ آرٹریز ہیں تو آرٹریز کون سے ہیں آرٹریز آپ نے اس کو یہ دیکھنا ہے کہ آرٹریز کیا کرتے ہیں یہ آپ کا ہارٹ ہوا ہارٹ سے جو ہے وہ خون کو لے کر جانے والے یعنی دل سے دل سے جو آرٹریز نکلتی ہیں ٹھیک ہے جو خون کو باڈی میں لے کر جاتی ہیں ٹھیک ہے یہ جو ہے آپ کی باڈی ہے تو دل کی طرف دل سے باڈی کی طرف جانے والے ہائی ویس کو آرٹریز بولتی ہیں آرٹریز کون سے بلڈ ویسلز ہیں آرٹری بلڈ ویسلز ہیں جو دل سے خون کو لے کر جاتی ہیں باڈی کی طرف پھر دوسرے ہیں وینز وینز جو ہے وہ کیا کرتی ہیں وہ باڈی سے یہ باڈی ہے اور یہ جو ہے وین ہے وین جو ہے وہ خون کو لے کر آتے ہیں ہارٹ میں اور ہارٹ جو ہے وہ اس کو پھر پہنچاتے ہیں کہاں پر کیونکہ جو آرٹریز جو خون لے کر جاتے ہیں اس میں آکسیجن ہوتا ہے وہ باڈی کو ضرورت ہوتی ہے اور باڈی اس آکسیجن کو لینے کے بعد اس میں سے جو ہے وہ کیا ایٹ کر دیتا ہے کاربن ڈائیکسائیڈ جو ہمیں نہیں چاہیے ہوتا ہے وہ دل کے پاس پہنچتا ہے دل جو ہے اس کاربن ڈائیکسائیڈ والے بلڈ کو پھر کہاں لے کر آتے ہیں لنگز میں جو ہے یہ اس کو جو ہے پھر وہ لے کر آتے ہیں یہ جو ہے کہ لنگز ہیں اس لنگز میں جو ہے خون پہنچتا ہے جو ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ ہوتا ہے یہ ڈی اکسیجنیٹڈ بلڈ جو ہے یہ جب لنگز میں پہنچتا ہے تو لنگز اس میں کاربن ڈائیکسائیڈ کو جدا کر لیتا ہے وہ ہم ایکسائیل کر لیتے ہیں اور دوبارہ سے اس میں اکسیجن ملا لیتا ہے اور یہ کام جو ہے وہ سارا دن جو ہے یہ ہوتا رہتا ہے آرٹریز جو بلڈ کو دل سے باڑی کی طرف لے کر جاتے ہیں کون سے بلڈ کو جس میں اکسیجن ہوتا ہے وینز جس میں کاربن ڈائیک سائیڈ ملا ہوا ہوتا ہے خون میں وہ لے کر آتے ہیں دل کے پاس دل اس کو دوبارہ سے پھر لنگز کے پاس لے کر جاتے ہیں لنگز سے اکسیجن لے کر یہ دوبارہ کہاں پر آتے ہیں دل میں آتے ہیں اور یہ سائیکل کمپلیٹ ہو جاتا ہے اسی طرح سے بلڈ جو ہے وہ سرکولیٹ کرتا رہتا ہے یہ ہمارے سرکولیٹر سیٹم کا ایمپورٹن کمپوننٹ ہے اس کے ساتھ جو ہے اگر ہم جو ہے اس کو ایک ٹیشو کنسیڈر کر لیں تو اس ٹیشو کو ہم دیکھتے ہیں کہ یہ اس ایریا میں یہاں پر یہ آرٹریز جو ہے یہ سمالسٹ ہوتی جاتی ہیں اور یہ ایریا جو ہے وہ کیا بن جاتا ہے کیپلری یہ جو سمال ہوتے ہیں ابھی ہم نے اس کے بارے میں ڈسکس بھی کیا کیپلری سمال ہوتے ہیں یہ یہاں پر آتے ہیں یہ ٹیشو ہے یعنی ہمارے باڈی جو ہے وہ ٹیشوز کے بنے ہوئے ہیں تو یہ ٹیشوز کے پاس آتے ہیں ٹیشوز کیا ہوتے ہیں ٹیشوز سیلز کے بنے ہوئے ہوتے ہیں اور پھر اسی طرح سے جو ہے وہ سمال وینز کے ذریعے جس کو وینیولز بولتے ہیں وینیولز یہ وینیولز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس میں ٹیشو سے کاربن ڈائیک سائیڈ والا بلڈ جو ہے وہ لے کر جاتے ہیں یہاں پر آکسیجن پورٹو بلڈ ٹیشو کو ملا ٹیشو نے جو ہے وہ اس آکسیجن کو یوز کیا اور آر بی سی پر خالی رہ گئے آر بی سی نے جو ہے وہ کیا کر دیا ٹیشو سے کاربن ڈائیک سائیڈ لیا اور پھر ان وینیولز نے جو ہے مل کر ایک بڑا وین ایک بڑا راستہ بنایا چھوٹے چھوٹے راستے مل کر بڑے راستے کے ساتھ لنک ہوتے ہیں وہ وین کہلاتے ہیں وین جو ہے وہ پھر ہارٹ میں آ جاتا ہے ہارٹ جو ہے وہ خون کو ریسیو کر کے پھر اس کا جو رائٹ سائیڈ ہے ہارٹ کا یہ والا یہ اس کو لنگز میں لے آتے ہیں اس کاربن ڈائیک سائیڈ کو اس خون میں سے دوبارہ نکال لیتا ہے کیونکہ وہاں پر آکسیجن کا پریشر زیادہ ہوتا ہے کاربن ڈائیک سائیڈ کا پریشر کم ہوتا ہے اور آکسیجن اس کے ساتھ دوبارہ مل جاتی ہے پھر ہارٹ کے لیفٹ سائیڈ پر یہ آتا ہے اور لیفٹ سائیڈ پر پہنچنے کے بعد یہ پھر باڈی کے پاس پہنچ جاتا ہے دیئرز آج ہم اس میں بلڈ سرکولیٹری سسٹم کے سیونت کلاس کا آئی ایم سی بی کی سٹوڈنٹس کے لیے یا آئی ایم سی بی مارڈل کالیجز کے جتنی بھی سٹوڈنٹ ہے کلاس سیونت کے وہ اس شورٹ سے ٹیٹوریل سے یہ سیکھ لیں اس پہ پریکٹس بھی خود کر لیں آپ کے بک میں یہ ہے ہم اس کو ریکیپ کر لیتے ہیں بلڈ ویسلز کیا ہے بلڈ ویسلز یہ ہائی ویس کے طور پہ ہیں ہائی ویس دو طرح کے ہیں کلوز سسٹم ہے یا اوپن سرکولیٹری سسٹم ہے کلوز سسٹم ہیومنز میں ہوتے ہیں جہاں پر خون انکلوزڈ رہتا ہے بلڈ ویسلز میں اور اوپن سسٹم میں جو ہے یہ آپ لیٹ سائیڈ پر اور رائٹ سائیڈ پر دونوں کے ڈائیگرام میں سے اس کو دیکھ سکتے ہیں اوپن سپیسز میں آتا ہے پھر ہم دیکھتے ہیں کہ وینز جو ہے وہ ٹو ہارٹ جو ہے یعنی یہ ہارٹ کی طرف جو ہے خون کو لے کر آتے ہیں آرٹریز جو ہے دل سے خون کو لے کر جاتے ہیں یہ وہ ایریا ہے جہاں پر ہم ابھی اس ٹیشوز کی بات کر رہے تھے یہ ایریا جو ہے یہ یہ ایریا ہے یہاں پر جو ہے یہ وینز اور وینیولز اور آرٹریز جو ہے آپ اس میں سے جڑے ہوئے ہوتے ہیں یہ خون کو لے کر جاتے ہیں پھر یہ کیپیلری کی جو ہے ہم نے انٹرسیکشن کیا ہے کہ کیپیلری کتنا سمال ہوتا ہے کیپیلری کے سمال دیکھنے کے لیے ہم نے جو ہے یہ ڈائیگرام جو ہے سٹڈی کیا کہ کس طریقے سے خون جو ہے وہ اس میں سے انٹر ہوتا ہے اور خون جو ہے وہ ڈیفرنٹ ٹیشوز کے پاس جو ہے بارڈی پارٹس کے پاس پہنچتا ہے کیپیلری جو ہے وہ بہت تین ہیں یا اس کو ہم سرویس روڈ ہم نے اس کو کہا پھر یہ سیلز ہیں یہ ٹیشوز کے سیلز ہیں ون ٹو تری فور یہاں پر یہ خون جو ہے پہنچ جاتا ہے جس کے پاس اکسیجن ہوتی ہے اور اکسیجن یوز ہو جانے کے بعد جو ہے کاربن ڈائکسائیڈ کو ملتے ہیں کاربن ڈائکسائیڈ ملنے کے بعد جو ہے یہ وینیولز میں آتے ہیں وینیولز جو ہے وہ کیا کرتے ہیں اس کو لے کر جاتے ہیں وینز میں اور وینز جو ہے پھر اس کو آرٹ کے طرف لے کر جاتے ہیں اب اگر ہم اس اس کی جو ہے یہ وینز یا آرٹریز کی جو ہے سٹرکچر کو دیکھ لیں جو بڑے ہوتے ہیں اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اس کا یہ آوٹر لئیر ہے جو سنگل سیل جو ہے وہ ایسے آرینج ہوئے ہوتے ہیں ان سے بنا ہوتا ہے پھر اس کے درمیان میں جو ہے یہ مسلز ہوتے ہیں جو اس کے پریشر بلیڈ پریشر کو مینٹین کرنے کے لئے ہوتا ہے تاکہ اس کو سمال کرے یا بگر کرے سائز میں جب آپ دوب میں بیٹھتے ہیں تو یہ ایکسپینڈ ہو جاتے ہیں بلیڈ پریشر لو ہو جاتا ہے جب آپ سردیوں میں ہوتے ہیں تو یہ کنٹریکشن کر لیتے ہیں یہ سپیس جو ہے وہ چھوٹا ہو جاتا ہے اور جس طرح پانی پائپ میں سے جب آپ اس کے لیومن کو اب اس پر آپ کو انگوٹا رکھتے ہیں اس کو سپریس کرتے ہیں توڑا سا سپیس بجتا ہے تو بلیڈ پریشر جو ہے وہ اسی پانی کی طرح رائز ہو جاتا ہے تو بچوں میرا خیال ہے یہ جو ہے یہ اب آپ کا سیکنڈ جو اس میں ٹاپک تھا بلیڈ کے پیلریز میں ترڈ ویک کا جو ہے ہمارا فرسٹ لیکچر تھا سرکولیٹری سسٹم کے سیکنڈ پارٹ کے بلیڈ ویسلز کو جائج ہم نے ڈسکس کیا اس کے بعد انشاءاللہ ہم ہارٹ کے بارے میں جو ہے تھوڑا سا ڈسکس کریں گے کہ ہارٹ جو ہے وہ ان ویسلز میں کس طریقے سے یہ خون کو پہنچاتا ہے کون سا ہارٹ کا جو چار چیمبلز ہیں وہ کیا کیا رول ادا کرتے ہیں اس میں جو ہے ویلز ہوتی ہیں جو خون کے بہاؤ کو مینٹین رکھتے ہیں جیسے پائپس میں ہوتے ہیں امید ہے آپ اس کو جو ہے وہ سمجھ گئے ہوں گے انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم ہارٹ کے بارے میں ڈسکس کریں گے آپ کو اس کے جتنے بھی کوئسٹنز ہیں جتنے بھی آپ کا ہوم ورک ہے آپ کا یہ ہوم ورک جو ہے یہ میں آپ کے ہوم ورک کو جو ہے وہ سٹڈی کروں گا آپ اپنے جو ہوم ورک ہے اس کے پکچرز بنائیں گے سینڈ کریں گے ہمارے آئی سی بی کے پیج کو اور وہاں پر جو ہے ہم اس کو سلام علیکم